ہیلو گائز گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سبی لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے تو گائز ابھی ہو رہا ہے مورننگ کا ٹائم اور بہت زیادہ مطلب صبح صبح دھوپ نکل آئی ہے اور تھوڑا گرمی بھی ہے آج اور صبح صبح جب دھوپ نکل آتے ہیں تو بہت تیز غصہ آتی ہے کہ یا اور یہ صبح صبح کیوں نکل آتی ہے بارش اورش کیوں نہیں ہو رہی ہے لیکن کوئی نہ تو یہاں پر چل رہی ہے ٹی وی میں نیوز اور سب لوگ بیٹ کے ناشتہ ناشتہ کر رہے ہیں بھیک فسٹ اور یہاں پر دیکھا تو چی کو مجھے دیکھ کر نہ بھوک رہا تھا بھی گوڈ مورننگ ہوئی ہے نا اس کی تو یہاں پر ممی تیاری کر رہی ہے چٹنی کی کیونکہ مہوڑے بنے تھے تو اس کے لیے چٹنی بنا رہی ہے ممی تو اس چٹنی بنانے کے لیے ممی نے ہری میش دھنیا جیرا ہی اور نیبو یہ سب نچھوڑ کر ممی بنا رہی ہے چٹنی کو تیکھی سی سب ملا دیا ہے ممی نے ممی نے ملا دیا ہے پانی اور تھوڑا سا ملائیں گی ممی دہی تو ممی بتا رہی تھی کہ دہی ڈالنے سے چٹنی کا جو کلر ہے نا وہ اور بھی سندر دیکھتا ہے اور چٹنی تیکھی بھی بنتی ہے اور کھٹی کھٹی اچھی بنتی ہے تو اب میں نہا کے آ چکی اور آج نا مجھے ہیئر میں آئل ڈالنا ہے کیونکہ میں میں نے آئل کا فیڈ ٹائم ہو گیا اور فاسٹ تھا منڈے کا تو میں نے سنڈے کو کیا تھا ہیئر واش تب کا میری بالوں میں تیل نہیں ڈالا تو آج میں تیل جو ہے وہ دھیان سے ضرور ڈالوں گی کیونکہ ایسا اگر میں کروں گی نا تو وہ میری ہیئر کے لیے اچھا نہیں ہے اور ویسی بھی نا روکھے بال جب ہوتھنا تو گرمی زیادہ لگتی ہے جب بالوں میں تیل ڈالا ہوتا ہے تو گرمی کم لگتی ہے تو آج ہی میں ہیئر آئل ڈالوں گی تو ابھی میں اوپر آئی تھی کپڑے وگڑ سکھانے کے لیے تو ابھی میں نے دیکھا کہ اتنے پیارے پیارے فول کھل رہے ہیں تو کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھاؤں ویسے ایوننگ کے ٹائم پر یہ سارے کے سارے مرزہ جاتے ہیں ایوننگ کے ٹائم پر میں کئی بہر چھت پر جا چکی ہوں اور آپ کو لوگوں کو دکھا چکی ہوں لیکن اس ٹائم پر یہ کھلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں ان کا ٹائم ہی صبح کے نو بجے ہوتا ہے تو ابھی نو بج چکی ہیں اور کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے اور ابھی یہ پرپر طریقے سے پورے کے پورے کھلے ہوئے ہیں اور دیکھیں کتنے سندھر لگ رہے ہیں جبکہ یہ لگتا نہیں ہے کہ مطلب اتنے پتلی پتلی ڈنڈیوں میں سندھر سندھر سے فول کھل سکتے ہیں اور ہی ہم پر دو ہی شیڈ کے ہیں ایک پنک اور ایک رانی کلر اس کے کئی سارے کلر آتے ہیں یلو بھی آتا ہے اس میں اورنج بھی آتا ہے وہ لے کر آنا ہے جب بھی کبھی نرسری جانا ہوگا تو لے کر آئیں گے اور یہاں پر کیلی میں ابھی کچھ ٹائم پہلا فول کھلاتا ہے ممین نے مجھے بتایا مجھے پتہ بھی نہیں چاہتا اور اس کا فول جو ہوتا ہے وہ گائز بہت زیادہ سندھر لگتا ہے یلو کھلتا ہے اور ریڈ کھل رکھا تو اس میں پورتی نے کیا کیا نا کی جو ابھی ورت نکل کے گیا تھا نا منڈے کا تو اس میں گیندے کی فول کی مال آئی تھی تو پورتی نے نا اس کے فول توڑ 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 سب میں ڈال دیا ہیں کیونکہ جب یہ سوک جائیں گے نا تو ان میں سے گیندے کی پیڑ نکل آئیں گے وہ اس نے ایسا کیا ہے اور مجھے بتایا بھی اس نے ایسا ہی ہے تو یہاں پر فوٹی بیڈم فون چلا رہی تھے وہ ان کا دھیان گیا کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو وہ اگدم سے بیٹھ گئی اور بول رہے گی ارے ویڈیو کی منا رہی ہو میں نے کہا دکھا اپنے فون میں تو کیا دیکھ رہی تھی تو ابھی میں دکھاتے ہوں آپ کو اپنے فون میں دیکھ کیا رہی تھی چلیے دیکھتے ہیں اس کے فون میں تو دیکھئے یہ دیکھ رہی تھی موموز کی ویڈیو اوہو گائز موموز مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور دیکھئے کس طریقے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی لیٹے لیٹے اوہ ایم جی ہی ہی ہ 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 بہت زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے اور یہاں پر ممی نے بنا کے رکھ دیا ہے گرما گرم مانگوڑے اور اس لیے ممی صبح صبح اس کی چٹنی بنا رہی تھی تو ابھی تو میرا مانگوڑے کھانے کا پلان نہیں ہے ابھی تو حال فلال میں کھانا ہی کھاؤں گی لیکن اور اس کے ساتھ میں نا میں نے جو رات میں کچھوڑی بنی تھی اس کے سبزی بچی ہوئی تھی تو کل رات کو مجھے وہ کافی زیادہ ٹیسٹ لگی تھی تو اس لیے میں نے واپس سے وہی لے لیا ہے تو ابھی ہو رہا ہے ابنی کا ٹائم اور فیوٹی میڑا بنا کے لیے پاسٹا تو فیوٹی اب پاسٹا اور وہ چھوٹی موٹی چیز سب چیزیں بنانے لگی ہے تو اچھی بات ہے گا اس بنائے گی تب ہی آ جائے گا اس پر بنانا اور اب ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور ڈین ایر با بن رہا ہے کڑی پاکوڑی والی تو دیکھیں گا اس پاکوڑی والی کڑی دیکھنے میں کتنی زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے بھی تو اس میں تڑکا بھی نہیں لگا جب تڑکا لگے گا تو مازہ ہی آ جائے گا تو چلیے جب تک اپنے منگوڑے کھاتے ہیں کیونکہ میں نے مارننگ میں منگوڑے کھائی نہیں تھے کھانا کھایا تھا تو کہنا کہ ایک ساتھ ہو نہیں پاتا ایسا لگتا ہے کہ چلو رکھ دو بات میں کھائیں گے ابھی تو اگل پلال کھانا ہی کھاتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے منگوڑے اور منگوڑے کافی تیکھے لگ رہے ہیں کیونکہ میں مجھے ہری میرسی نظر آ رہی ہیں تو چلیے اب اس کے اوپر ڈالتے ہیں چٹنے اور پھر کھاتے ہیں منگوڑے تو گائیز آپ لوگوں کو منگوڑے کیسے لگتے ہیں مجھے کمینڈ باکس میں کمینڈ کر کے بتانا گائیز مجھے تو منگوڑے بہت زیادہ پسند ہے اور جب ممی منگوڑے بنا رہی تھی نا تو میں نے کہا ممی آپ منگوڑے بنا رہی ہو تو مجھے تو اپنے سنکرات کی یاد دلا دی کیونکہ سنکرات پر موسٹلی منگوڑے وغیرہ بنتے ہیں لیکن ہماری ممی ڈیڈی کا من کر رہا تھا تو انہ نے منگوڑے بنا دی اور مگوڑے کی جو چٹنی بنائی تھی نا گائیز ممی نے وہ بہت ہی زیادہ تیکھی تھی مجھے پتھا نہیں تھا یہ چٹنی اتنی تیکھی ہے اور کھانے کے بعد مجھ پہ مطلب واپس سے کھایا نہیں جا رہا تھا مطلب ایسا لہا تھا کہ پانی دی دو بہت زیادہ تیکھی چٹنی ہے تو لیکن مزہ بھی بہت آ رہا تھا گائیز اور اب ہو گیا ہے رات کا ٹائم اور یہاں پر میں نے اپنا کھانا سرف کر لیا ہے کڑی رائس تو گائیز مجھے کڑی رائس بہت آتا پسنے تو آپ چلیے اب بھی آپ لوگوں کو ویڈیو پسنے تو بلیز لائک کر دینا شیئر کر دینا کومنٹ کر دینا ایسے ہی ہم لوگ ملیں گے پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیں با بائی